کہتے ہیں کہ دین پر عمل کرنا ہے اس کے نتیجے میں مکہ والوں کے ساتھ سارا لڑائی ہو رہی ہے نا اگر حضور کمپرومائز کر لیں لڑائی ختم آگے جل کے ہم پڑھیں گے اہلِ مکہ نے آخری وقت میں حضور سے یہ مطالبہ کر دیا تھا اے تے بے قرآن ان غیرِ حازہ اور بدل ہو ہم اب ماننے کے لیے تیار ہیں سارا قرآن نہیں مانیں گے کچھ مانیں گے آپ اللہ سے کہیے دوسرا قرآن لائے آو بدل ہو یا آپ اسے خود بدل دیں اب اس کا کیا مطلب ہے یا تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نمازیں پڑھ لیں گے روزے نہیں رکھیں گے یا نمازیں روزے سب کر لیں گے لیکن یہ جو آپ نے سود حرام کیا ہے یہ ہم نہیں مانیں گے یا تو اس کے یہی مطلب ہوگا نا یا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ ہم پانچ نمازیں نہیں پڑھ سکتے تین پڑھیں گے دو چھوڑ دو یا کچھ اسی طرح کا مانا ہے نا کہ ہم کچھ مانیں گے کچھ نہیں مانیں گے حضور کہتے ہیں ماننا ہے تو سارا مانو نہیں تو دفع ہو جاؤ تو جگڑا اسی بات پر کھڑا ہو گیا اب یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جس طرح آپ لوگ کر رہے ہیں اچھا پھر خانستور پر اب یہ ایک اور کام شروع ہو گیا تھا کہ جو کافلے ان کے جا رہے ہیں شام کی طرف تجارتی کافلے یا یمن کی طرف ان کی ایک جو ہے وہ اس علاقے میں پٹرولنگ بھی شروع ہو گئی ان کے لیے ایک تھرٹ کر دی گئی کہ یہ تمہارے کافلے ہمارے جو ہے نا وہ نشانے پر ہیں کسی بھی وقت ہم روک سکتے ہیں تمہاری تجارت کے اوپر قدگن لگا سکتے ہیں مکہ میں اس سے ایک بیچینی پیدا ہو رہی ہے اور سیانے تھے یہ لوگ میں نے شروع کہ میں کہا سیانے ہیں دنیا کے اعتبار سے سیانے ہیں ورڈلی وائز پیپل انہیں نظر آ رہا تھا کہ حالات جنگ کی طرف جا رہے ہیں انڈیا کی ساری تجارت ہمارے سامنے سے ہو رہی ہیں ان کے سارے جاز کراچی کے آگر سے گزر کے جاتے ہیں آگر آپ وہاں پہ جو ہے رستہ بلاک کر دیں کیا ہوگا پھر آپ کرگل پہ چڑھ کے بیٹھ جائیں تو کیا ہوگا پھر جنگ ہوگی تو محمد الرسول اللہ نے جب ان رستوں کے اوپر اپنی موجودگی ظاہر کروانا شروع کر دی تو سیانوں کو تو سمجھ آگئی کہ اب جنگ ہوگی تو وہ یہ کہتے تھے ہم اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ جنگ نہ ہو تاکہ لڑائی نہ ہو تاکہ کچھ تو خون سے بچ جائیں تو اس لیے چاہ رہے ہیں کہ تھوڑی سی لبریکیشن ہو جائے جو فرکشن بڑی شدید ہو گئی ہے تو کچھ ہم چاہتے ہیں کہ صحابہ اکرام قبول کر لیں ہم جو تیل لگانا چاہ رہے ہیں تو مدہنت کروانا چاہ رہے ہیں تو یہ ہم اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں ہم فساد نہیں مچا رہے ہیں سن رکھو یہی فسادی ہیں لیکن اس کی انہیں سمجھ نہیں کیا مطلب ہے اس بات کا اگر ایک باطل نظام ہے ظالمانہ ابھی ہم نے سنا تھے نا کہ غریبوں کی تو حضور مدد کرتے تھے یتیموں کا خیار رکھتے تھے لیکن کتنوں ایک آدمی کتنے غریب پال سکتا ہے کوئی عبدالستاریدی کتنا ولفیر کا کام کر سکتا ہے جب پورا نظام غریب جن رہا ہو تو تقسیم دولت کا نظام غیر مساویہ نہ ہو ایک طرف دولت کی ریل پیل ہو رہی ہو ساری دولت ادھر نچڑ کے جا رہی ہو ڈرین ہو رہی ہو دوسری طرف احتیاج ہو کتنے غریبوں کو کھلا لیں گے کتنے ڈرامے کر لیں گے کہنا چاہیے یہ غریبوں کو کھلانا تو نہیں ہے غریبوں کا مزاک اڑانا ہے وہی لوگ جو ایک طرف غریبوں کی زمینوں پہ قبضہ کرتے ہیں دوسری طرف افتار پاٹیاں کرتے ہیں غریبوں کو جو ہے افتاریں کرواتے ہیں یہ ڈرامے نہیں ہے تو کیا ہے ان سے کہا جاتے ہیں جب یہ نظام ختم ہوگا تو عدل و انصاف ہوگا اور یہ فساد ختم ہوگا لیکن یہ جو ساری پلیننگ لے کے چلھ رہے ہیں کو ایگزسٹنس کی اس کا مطلب ہے یہ ظلم باقی رکھنا چاہتے ہیں یہی تو بنیادی فساد ہے یہی فساد کی جڑ ہے ظلم بھی ہو آمن بھی ہو جائے کیسے ممکن ہیں یہ چاہتے ہیں ظلم کا نظام برقرار رہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں فساد برقرار رہے لیکن اتنی دور تک ان کی سوچ نہیں جاتی ویسے بھی آپ کو معلوم ہے یہ جو بہت ٹیکٹفل بندہ ہوتا ہے بڑا یار قسم کا کننگ یہ دور بھی نہیں ہوتا زیادہ دور نہیں سوچتا ہے یہ بس ایک خاص محدود دائرے کے اندر چلاک ہوتا ہے سمجھدار نہیں ہوتا لہٰذا اتنی دور کی سوچنے کی سمجھ ان کی نہیں ہے